دیش راج ڈلی پولیس سے ہیں اور ہم کو کال کر رہے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو جائہن سوال پوچھے سر میرے میں آٹھ پیسنٹ ہوں میں نے اس کے ویکٹین کے لیے آسکٹل گایا تھا تو ڈاکر ویاسی سے میرا کسٹن ہے سر جائہن ٹی وی کا وولیوم کم کر کے سوال پوچھے گا ورنہ آپ کو ڈیلیڈ ریسپونس آپ کا آئے گا اور ہمارے بھی اسی طریقے سے ڈیلی ہوتا جائے گا آپ نے کہا آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے پہلی ڈوز لے لی ہے سر پہلی ڈوز میرے لگائی نہیں دیویا پرس میں گیا تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارٹ کی دوائی بند کیجئے تب آپ کو ویسین لگے گی آچھا ڈاکٹر راجو ایسا ہے کیا کس پرکار کی دوائیاں پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کس پرکار کی دوائیاں ویسے تو براوڈلی سپیکنگ ہم لوگ ہارٹ سے سمبندی جو لوگ اپنا علاج کرا چکے ہیں یا کرا رہے ہیں ان لوگوں کو نورمیلی صرف جیسے کی ڈاکٹر ملک نے بتایا کہ صرف جو لوگ لے رہے ہوتے ہیں ان کو ہی منع کرتے ہیں انیتہ ہارٹ سے سمبندی جو بھی پرکار کے روگی ہیں وہ سب بھی پرکار کے ویقتی اپنا کوویڈ ویکسینیشن کرا سکتے ہیں بٹ ان سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کو کس پرکار کی پرابلم ہے اور دوسری بات پٹکولرلی کیوں منع کیا گیا یہ جاننے کے لئے میری اتسکتا ہوگی یا دشرایجی ہمارے ساتھ لائن پر ہیں جی سر میں بتا رہا ہوں سر میرے سٹن ڈالے ہوئے ہیں یہ دونوں بند کرنے کے لئے وہ لگایا ہے نہیں انہی کے ساتھ آپ کو ویکسینیشن لگایا جا سکتا ہے اور اس کو دوائیوں کو بند کرنے کی قطع ہی ضرورت نہیں ہے انہی دوائیوں کے ساتھ آپ ویکسینیٹ کرا سکتے ہیں ہمارے اگلے کالر ممبئی سے ہیں سندیپ سندیپ وینود سوال پوچھے جلدی سے بہت کامیاب اس کارکرم میں نمازکار دار جی میں وینود جین بول رہا ہوں مومبائی بائندر سے سوال پوچھے میری وائف ایک چلی دائیلیسز پیچھنٹ ہے تو ان کا پرس ڈوز ویکسین کا لگ گیا ہے چوز تاریخ تو تیگن ڈوز کبھی لینا چیز ڈاکٹر ربی قویٹلی پلیز انہوں نے ان کے جو وائف ہیں ان کو ڈائیلیسز ہوتا ہے ان کا اور ایک ڈوز لے چکی ہیں وہ سیکنڈ ڈوز کب لے سکتی ہیں بلکل سیکنڈ ڈوز ان کو اگر انہوں نے کو بھی شیل لیا تو چھے سے آٹھ ہفتے کے بعد میں اگر کو ویکسین لیا تو چار سے چھے ہفتے کے بعد میں بیسے بھی اگر انہیں ڈائیلیسز ہوتا ہے تو all the more reason کہ ان کو پروٹیکشن کو بیٹ سے چلیے کیونکہ یہ high risk condition ہے comorbid condition ہے تو انہیں لینا چلیے بہت شکریہ آپ سبھی مہمانوں پروہ دیشکی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر